ہارڈ کے دو پریٹ ہوئے ہیں تو میرا جو ہارڈ بیٹ ہے نا وہ بیسیکلی جنوال نہیں چل رہا میں پیس میکر پہ چلا رہا ہوں ایک بیٹری جس کو دیسی پنجابی میں کہتے ہیں جیسے گڑی کا سل ہوتا ہے اس طرح میری بیٹری وہ جو سکوں یا فل ٹائم دے سکوں اس میں یہ تھا کہ یہ اس میں شار ٹائم تھا تو یہ ایک فیکٹری ہے جیسے فیکٹری پہ محنت کرتے ہیں اسی طرح میں نے اس کو محنت کی ہے چھوٹی بچہ دولی اللہ مجھے اتنا اس کا تجربہ ہو گیا نالج ہو گیا تجربہ ہو گیا ایکسپیرنس ہو گیا کہ میں اس کو بڑے مانے پہ بھی چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ایسے میں نے اس کو پالا اتنی سخت سردی بھی تھی اور مشکل بھی تھا شروع شروع میں اس کے پیچھے یا تیسری مندل پہ آنا لیکن برحال الحمدللہ اسا ایسا میرا بٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان بشر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمینفو ٹی وی یوٹیوب چینل آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد میں ہمارے ساتھ فارمر موجود ہیں ما شاء اللہ سے انہوں نے ایام سمانی اور بھی بریڈ رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں تو انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ کا آغاز کب کیا تھا کتنا عرصہ ہو گیا ان کو فارمنگ کرتے ہوئے تو ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم کیا علی جی الحمدللہ شکر اللہ طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ شکر اللہ اچھا سر جی سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تارف کروائیے گا اور اپنی لوکیشن بھی بتا دیئے گا عزباللہ مشہی توانی راجی بسم اللہ الرحمن تارک محمود میرا نام ہے جی فیصلہ باد میں ہماری رہائش ہے یہ گلشن مدینہ ہے سکودہ روڈ پہ قرونی تو وہاں پہ ہماری چھت پہ ہم نے یہ فارمنگ کی ہوئی ہے اچھا سر فارمنگ میں آپ کب آئے کیسے شوق پیدا ہوا کس لئے فارمنگ سٹارٹ کیا آپ نے فارمنگ میں آئے ہوئے مجھے قریباً چھ ماہ کے قریب ہو گئے ہیں شوق تو بسیکلی یوٹیوب دیکھ کے ہی ہوا ہے تو اس میں سے مجھے سیلیکشن میں البتہ زرہ سا ٹائم لگا ہے میں سیلیکشن کرتا رہا ہوں پہلے کہ کون سا برڈ لوں کون سا برڈ لوں کون سا بریڈ ڈکھنی ہے لیکن مجھے تھوڑی سی تحقیق میں یہی ملوم ہوا کہ یہ جو آئیام سمانیہ سب سے بیسٹ ہے اس میں ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ مارکٹ ویلیوز فقط چالتی تھی یا ابھی چال رہی ہے لیکن صرف مین چیز سے یہ تھوڑی سی سٹرونگ ہے ہیلڈی ہے میں نے پوری اس کی رسرچ کی ہے بقیادہ امریکہ میں انگلینڈ میں اسٹیلیا میں بیلجیم میں اٹلی میں مختلف سپین میں مختلف کنٹریز میں نے سارے یوٹیوب پہ جا کے ان کی رسرچ کیا ہوا ہے ان کا اور ان کی جو فادیت ہے نا اس کے بارے میں ساری میں نے سرچکار کے پھر دب میں نے یہ ایام سمانی پرچیز کی تو شروع میں جب آپ نے فارمک سٹارٹ کی آپ یا اس کو چوزے بغیرہ لے خرید کے لئے کر رہے ہیں نہیں ایک ریڈر تو نہیں تھا اس وقت انڈے تو آگر تو نہیں دے رہے تھے ابھی چھوٹے ہی تھے تو میں نے وہ لگیے کچھ وہ لیے کچھ چوزے لیے ان کے نا تو الحمداللہ اس کے بعد پھر میں نے ان کو بیسیکلی آپ نے جو ہے نا آرگینک پہ دیسی فیڈ پہ ان کی پرورش کی ہے نہ کہ ایک ریگولر فارمر کی طرح اس کو کمرشل فیڈ پہ بیس کروں میں نے ان کو ٹوٹلی کے ٹوٹلی وان ٹوال میں نے دیسی فیڈنگ ان کو کیا تو مارکیٹ میں تھا اور بھی کافی بزنس ہیں فارمنگ بھی ہے اور بھی کافی بزنس بغیرہ ہیں تو آپ نے اس کو کیوں سیلیکٹ کیا ایک تو ایک لیے پرابلم ہے کہ میں میری ایج بھی سکسی سال کے ہو گئی اور مجھے ہارڈ کے دو پیٹ ہوئے ہیں تو میرا جو ہارڈ بیٹ ہے نا وہ بیسیکلی جنوال نہیں چل رہا میں پیس میکر پہ چلا رہا ہوں ایک بیٹری جس کو دیسی پنجابی میں کہتے ہیں جیسے گھڑی کا سل ہوتا ہے اس طرح میری بیٹری وہ جو ہے نا وہ میرے دیل کو چلاتی ہے میں زیادہ میند مشاکت بھی نہیں کر سکتا تھا باغ دور بھی نہیں کرتا تھا ابھی تک کرتا رہا ہوں کافی ساری کام کیا لیکن اب میرے جسمانی اتنی طاقت نہیں رہی انرجی نہیں ہے کہ میں زیادہ باغ دور سکوں یا فول ٹائم دے سکوں اس میں یہ تھا کہ یہ اس میں شار ٹائم تھا تو یہ ایک فیکٹری ہے جیسے فیکٹری پہ محنت کرتے ہیں اسی طرح میں نے اس کو محنت کی ہے چھوٹے پرمانے پہ میں نے اس کو پالا ہے اب الحمداللہ مجھے اتنا اس کا تجربہ ہو گیا نالج ہو گیا تجربہ ہو گیا ایکسپیرنس ہو گیا کہ میں اس کو بڑے میں اس ٹینشن سے دور ہو چکے اور میری باڑی بھی کافی زیادہ میرا ساتھ دے رہی ہے صرف مسروفی ان کے ساتھ بڑی اچھی ہے اور میں نے پوری توجہ ایسے کی ہے جیسے اپنی اولاد کو پالتے ہیں ایسے میں نے اس کو پالا اتنی سخت سردی بھی تھی اور مشکل بھی تھا شروع شروع میں اس کے پیچھے یہ تیسری مندل پہ آنا لیکن بہترالہ الحمداللہ ایسا ایسا میرا سٹیمنہ صحیح ہو گیا تو میں بالکل سیٹ چل رہا ہوں تو یہ فارمنگ کرنی چاہیے یا کوئی اور بزنس بھی کرنا چاہیے یا ان کو ساتھ ساتھ چلاتے جائے نہیں بیسکلی دیکھیں یہ آپ کی دو چیز ہیں آپ کے مائنڈ سیٹ پہ depend کرنا پہ آپ کا مائنڈ کیسا ہے آپ کے ذنی طور پہ کیسے آپ نے آپ کو develop کرنا چاہتے ہیں تو فارمنگ کا کام اچھا کام ہے میں تو مطلب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں لیکن میں میں اچھا سمجھتا ہوں کام کو اس میں بڑے پہمانے پہ بھی میں تو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ تھوڑا دو چار مہینے تک میں اس کو اپنے جو فری رینج پرک میں لے کر جاؤں گا ایام سوانی کو تو کتنا کی ٹائم دینا پڑتا ہے ان کو دانہ پانی کرنے کے لیے یا ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے کتنا کی ٹائم چاہیے ٹائم کچھ نہیں چاہیے بیسکلی ان کے ساتھ اپنی ایک لگاؤ ہونا چاہیے افیلیشن ہونے چاہیے یا جیسے جہاں اپنے بچوں کو پالتے ہیں ایسی طرح ان کو پالنا ہے صبح ایک گھنٹہ نہیں لگتا ادھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ میں صبح لگتا ہے آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ میں دوپیر کو لگاتا ہوں اور ایسی طرح آدھا گھنٹہ ہی شام کو لگا کے تو ان کا سیٹ اپ جو میں بائنڈ اپ کر دیتا ہوں نا میرے پاس تیرہ مرگیاں ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پروڈیکشن اب شروع ہو گئی ہے پیدا بار شروع ہو گئی ہے میں تھوڑی سی لیٹ اور تھوڑی سی ہو گئی ہے لیکن وہ لیٹ میرے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ٹوٹی ان کو آرگانک پہ رکھا ہے میں نے کمرشل فیڈ پہ نہیں لے کے گا ہوں کمرشل فیڈ ہوتی ہے وہ جلدی بس ایک دینے شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کی فرٹیلیٹی ریشو بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور دوسرے اس کا فائدہ بھی نہیں ہے جائے تک انسان اپنی ذہن طور پہ خوش نہ ہو میں کسی کو سیل کرنی ہے چیز یا نہیں بھی کرنی تب بھی یہ میں مطلب اس کو دس ہی خراک پہ رکھا ہوا ہے میں نے آج تک کبھی اس کو ان کو فیڈ نہیں کلائی کمرشل فیڈ نہیں کلائی اس کا دوسری دس ہی فیڈ کا یہ بھی فائدہ ہے آدمی کا جیسے یونگ بلڈ بندہ ہوتا ہے تو اس کے میماری کے ساتھ لٹ ساکتا ہے اچھے طریقے سے تھے اسی طرح ہے کہ یہ جو صحت ماند آدمی کی طرح یہ بھی صحت ماند ہے اور الحمدللہ مجھے کوئی قسم کی کوئی پرادم نہیں تو کتنا عرصہ لگا آپ کو ان کو تیار کرنے میں یہ تقریبا میرے چار پانچ ماہ لگے ہیں اس کی توجہ اپنا تھا مجھے کہ توجہ دینی ہے ان کے ایمن کے بارش بھی ہوتی تھی اتنی زبردر سردی بھی ہوتی تھی اس کے بعد جو میں آکے تو ان کو بقیدہ کھانا کھلاتا تھا اپنا کھانا روک لیتا تھا تاکہ ان بے جان چیزیں ہیں ان کا جو کھانا ہے نا ان کو ٹائم پر دینی چاہیے کوئی بھی چیز ہے تو خرچہ کا بھی اتنا انویسمنٹ کا کوئی خاص نہیں ہے میرے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے میں ڈیلی دس روپے کے ان کے وہ چارہ ڈال دوں اگر میں دیسی ڈالنا چاہتا ہوں تو دس روپے کا بیس روپے کا چارہ لے جاتا ہوں تو وہ ڈال دیتے ہیں آرگینک میں میں نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں مکہی ہے گندم ہے چنہ ہے باجرہ ہے اس میں دوسری ڈالیں ہیں ساری کی ساری مکس کر کے وہ بنایا ہوا ہے اور اسی وہی فیڈ میں ان کو دیتا ہوں یعنی کہ آپ نے پناہ سپیشل دانہ بنا آگے ان کو بلا رہے ہیں سپیشل دار بنا آگے میں کوئی بیس پائیس چیزوں کا دانہ مکس کریا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا جو بڑے تھے مکہی کا اور چنے کا ان کو تھوڑا سا گرائنڈ کا لیا ہے باقی چیزوں کو ویسے کا وائنڈ دیکھ برکھا ہوا ہے یہ انشاءاللہ میرا پروگرام آگے ان کو فری رینج پہ لے کے جاؤں گا میں اب ان کا طعیہ کر لیا کہ میں اپنے اس کو کاروبار کو نہ وسیع کروں گا کیونکہ اب وہ مجھے اتنی مشاکت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ جو ٹائم تھا مشکل تھا میرا مشکل ٹائم آپ نے گزر گیا اب مجھے تجربہ بھی ہو گیا ایکسپیرینس بھی ہو گیا اور میری اپنی پیداوار ہے میں بھی اسی پیداوار کو آگے ہی ایکسٹینڈ کرتا جاؤں گا اور فری رینجلے میں لے کے جاؤں گا تو الحمدللہ یہ مزید اور بیسٹ کام ہوگا تو جب آپ نے فارمی سٹارٹ کی تو گھر والوں نے آپ کو کہا نے بھی آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے یہ تو کوئیشن ہے آپ اچھے پڑھلے طلب چھوڑ کے تو یہ کام کیوں کر رہی ہیں میں نے کہا بس میرا ایک شوق تھا میں نے شوق کی اس کی طرف پیچھے کافی سٹڈی کی تھی تو مجھے اچھا لگا تھا نہ کہ میں بڑے پمانے کے لے کے جاتاں میں یہ وہاں تا کرنی تھی یہی تھا کہ چھوٹے پمانے بھی جو لوگار میں رہتے ہیں کوئی دھوڑی مسکرور پید رہے گی لیکن میں نے آپ جو دیکھا کہ یہ اس کو بڑے پمانے بھی میں جا سکتا ہوں اب میری الحمدللہ ٹینشن جو تھی وہ ایک وقت کی وہ گزر گئی ہے اب جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں اس وقت تھوڑا سا سمبالنا مشکل ہوتا ہے ہم اس کو ڈرپ کے ساتھ پکڑ کے اس کے سرنج کے ساتھ اس کو سری لیک اگر وہ کھاتے نہیں دیں اس کو سری لیک وغیرہ دیتے تاکہ ان کی امیونیٹی جو ہے وہ برقرار رہے ان کی صحت جو ہے وہ قائم رہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ سے بورا ٹائم پر مین چیز یہی تھے کہ ٹائم پر ان کو کھانا گرہ دیا اخراج رہ گیا اگر نہیں مجھے کہیں جانا پڑ گیا تو میں اخراج زافی رہ کے جاتا تھا اس کے اندر کے تاکہ یہ کھاتے رہے کوئی مل بھوگ نہ محسوس ہو میں جا کے اپنی دل کے آپ مریض ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے ان کی اچھی تیک کیر کی تیسری منظر کے اوپر آپ نے اپنا فارم بنایا ماشاءاللہ سے تو کیسے اتنا ہی میند کر لیتے آپ پس اللہ تعالیٰ جب انسان کو کچھ ہمن دیتا ہے کوئی تھوڑی چی سوچ آتی ہے پلس اس کے ساتھ میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں بسکلی بہت سپورٹ ہوئی ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں تیار ہوگا رہا ہے وہ کر کے دے دیتے ہیں تو باقی میں آگے آکے ان کے گھر ڈال دیتا ہوں تو اگر میں نہ بھی ہوں اگر کہیں آنا جانا بھی ہے تو پیچھے سے وہ پھر کیر کر لیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بطلب میں تو سپیشلی کہتا ہوں کہ آج کل یہ جو بچے جو نیکٹیوز تیوی کی طرف جا رہے ہیں نا جو نیٹ پکڑ کے اس کو بیٹھے رہتے ہیں موبائل پہ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں دو دو چار چار چوزے رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگئی والی بریڈ رہے ہیں سستی بریڈ لے لیں سستے سے بھی کام سستے سے بھی کام چال سکتا ہے تو آپ وہ کام اس کو چلائیں اور لیڈیز کے لیے بھی بہت اچھا کام ہے لیڈیز بھی اپنے ہی مصروفیت رکھنے کے لیے اپنا گھر کا کچن چلانے کے لیے نا یہ بھی کام اچھا ہے وہ بھی کار سے نمبر دو نمبر وان ایک اگر آپ نے کچن بھی نہیں چلانا آپ نے صرف گوست بھی میٹ میٹ کے طور پر بستعمال کریں تو یہ میٹ بھی جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ امیونٹی دیتا افادیت دے کا بجائز سے کہ ہم بزار سے جا کے برائلر لے جو کمرشل فیڈ پر پلا ہوا ہے اس سے بہتر ہے کہ اپنے پر کام میند کریں اور اس کے اگ بھی اگر آپ سیل نہیں کرنا چاہتے چھوٹی الگی لو بریڈ پریس کی لیتے ہیں تو اس کا ایک سو آپ کو دے گا نا امیونٹی لیکن کریں آپ کو کوشش کریں کہ اس کو بیسی آرگانک فیڈ پر رکھیں کمرشل فیڈ پر نہ رکھیں جو گھر کا بچا ہوتا ہے جو روٹی ہوتی ہے بچی وہ دے دیتے ہیں چاول ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں سالن ہوتا ہے وہ دیتے ہیں ان کو مچھلی کا میں بقیادہ ریگولر پوری سردیوں میں مچھلی کا ان کا سو پلاتا رہا ہوں اور مرگوے کا دوسرے کا جو یخنی بنا کے وہ پلاتا رہا ہوں تو تاکہ ہم نے تو اپنے لیے رکھنی ہے اس کو نہیں دینی ہم نے اپنے لیے رکھنی ہے ہم نے ایک خیر نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم پیسہ کمانے کی طرف جائیں آپ نے اچھے طریقے اچھے سوچ پوزیٹیو سوچ رہا کے اپنا کام کریں پیار کے ساتھ تاکہ ساتھ پیسہ بھی کمائیں اور اپنے لیے بھی اس کو بنائیں اپنے لیے بھی بنائیں ہم نے بھی خود اپنا گرمیوں میں سردیوں میں یوز کی ہیں یعنی کھانے کے طور پہ بھی آپ نے یوز کی ہوگی یوز کی ہے کھانے کے طور پہ بھی یوز کی ہیں ان کو بھی اڑک دیئے ہیں اور خود بھی اگر ان کے کھائے ہیں بچوں نے بھی کھائے ہیں آپ کوئی چوزہ وغیرہ سیل ہو رہا ہے اس سے پہلے تو سردیوں میں تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گیا تھا لوگ چوزہ وغیرہ سیل مرور کے پرچیز نہیں کر رہے تھے وہ پرچیز نہیں کر رہے تھے سردیوں میں میند کا زیادہ کرنی پڑتی ہے اس پہ ایک تو ایک سا خرچہ کرنا پڑ جاتا تھا بچوں کے لیچوزوں کے لیے خاص کار کہ وہ بروڈر گرا لیتے ہیں یا دوسری چیزیں لائٹ کا ہے اس کے لیے ہیٹ چاہیے آپ کو ٹیک کر چاہیے کہ آپ کی تھنڈ ہیوانہ لگ جائے اس کے ساتھ ایک پرندہ آیا ہے جان چیز ہے اس نے کون سا پریشانی سے بچنے کے لیے لوگ اسے جنجڑ میں نہیں پڑھنا چاہتے اسے جنجڑ میں نہیں پڑھنا چاہتے اب موسم ٹھیک ہو گیا پروڈیکشن بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بل زبردست جا رہی ہے سیل بھی ہو رہے ہیں سہارا کام اچھا جا رہا ہے بلکل بہت اللہ کا شکر اچھا لاست میں آپ کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہوں چھوٹے بچوں کے لیے میری طرف سے سپیشل ایک ریکویسٹ ہے یا کہ ایک سینئر پرسن ان کے نازے تھے کہ یہ جو بچے ہیں خاص کار بجائے سے کہ آپ وارہ پھریں یا دوسرے سائیڈ نیگٹیو ایکٹیوٹی میں جائیں اس میں آپ نیٹ پہ بیزی ہونے کے بیزی ہونے کے لیے آپ اس طرح کی بریڈ رکھیں کسی قسم کی حل کوئی چھوٹا موڑا بیزنس کر لے کہ مصروفے رہیں گی آپ کی اور پلس آپ کی جو نا ذینی طور پر آپ سیٹسفائی بھی رہیں گے آپ نے آپ کو لیڈیز ہیں عورتیں ہیں وہ گھر میں رکھیں اپنا ان کو چوزے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر لیڈیز کے لیے تو وہ تو بہت حسان ہے جو گھر سے بچا خوچا ہوتا ہے جو بھی کھانا بچ جاتا ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں اور اس کو پھر وہ کھانا کھا کے تو اپنا وہ خود ہی انہا نپال جانا خود ہی آپ کی ایکس بھی اور گوشت بھی آپ کو ملتا رہے گا بغیر محنت کے کسی کے اچھا جو لوگ آپ سے گائی لینڈ لینڈ لینا چاہے کوئی سیکھنا چاہے یا آپ سے کچھ پوچھنا چاہے تو ان کو آپ میسے بغیرہ بھی دیں گے اگر آپ سے چودہ وغیرہ خیالنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ایٹڈ ایم مجود ہوتا ہے ہاں جی اگر کوئی مجھ سے اکsam کی انفرمیشن لینڈ 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 چاہتا ہے کسی بمباری کے سلسلے میں یا کسی کے اس کی پرچیز کے سلسلے میں تو میں الحمداللہ آپ کو پوری کے پوری گائی لینڈ دوں گا اگر کوئی 0321-625-Tetra 4 0301-650-444 0301-650-444